اسلام علیکم ایفریون آج ہم کلاسیکل الیکٹرو ڈائنمکس 2 کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور آؤٹلینڈ آپ سب کے پاس موجود ہیں سارٹ فرم میں میں نے ایک گروپ نے سینڈ کر دی تھی تو آپ ویڈیو کو پاوز کر لیں اور آؤٹلینڈ پر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں بیسک آؤٹلینڈ کے تین پارٹ ہے جو پہلے والا پارٹ ہے وہ کلاسیکل الیکٹرو ڈائنمکس 1 سے ہی آگے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے ویڈیو کوئیزن ڈرائب کی تھی اور اس کے آگے کلاسیکل الیکٹرو ڈائنمکس 2 میں اس کے سلوشن ہے اور اس سے فردر آگے ڈیٹیل ہے اور اس کے دوسرے پارٹ میں پلازم ہے اور تیسرے پارٹ میں لیزر ہے تو اس میں اس کورس میں سب سے پہلے ہم پلازم سٹارٹ کریں گے اور پھر باقی جو کورس کا پارٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو پلازم سٹارٹ کرتے ہیں تو پلازم جو کہ فورٹ سٹیٹ آف میٹر ہے یہ بیسک کیا ہے اس کی پروپرٹیز کیا ہیں یہ کس طرح باقی تین سٹیٹ سے ڈیفرنٹ ہے اس کے بارے میں ہم اس کورس میں بات کریں گے اور کافی ڈیٹیل میں اس کی جتنی بھی پروپرٹیز ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے تو اس کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کس طرح سے باقی تین سٹیٹ سے ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے ایک اگزیمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایسی اگزیمپل ایک ایسا مٹیریل ہم لیں جس کو ہم چاروں سٹیٹ میں کمپیر کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اس کی چاروں سٹیٹ کس طرح کی ہیں تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو عام روٹین میں ریگولر لائف میں ہمارے پاس تینوں حالتوں میں ہم اوبزرپ کر سکتے ہیں سولیڈ فارم میں ہوتا ہے وہ آئس کی فارم میں ہمیں مل جاتا ہے تو تینوں فارم میں ہم اسے عبزرپ کر لیتے ہیں اور پلازمہ فارم کیا ہے اس کی تو ان چاروں سٹیٹ کو ہم کمپیر کرتے ہیں ایک تیمپلیچر سکیل پہ کیونکہ جیسے جیسے تیمپلیچر بڑھتا ہے یا تیمپلیچر چینج ہوتا ہے تو پانی اپنی سٹیٹ چینج کرتا ہے تو اس کو تیمپلیچر سکیل پہ میجر کرتے ہیں ان چاروں سٹیٹ کو اور پھر آپ وہاں پہ پلازمہ کو ہمیں انٹرڈیوز کریں گے اور پھر آپ کو وہاں سے ایک پکچر پتا چل جائے گی کہ بیسک پلازمہ ہے کیا تو یہاں پہ میں ایک تیمپلیچر سکیل دراؤ کرتا ہوں تو یہ میں ایک لائن مان رہا ہوں جس کے اوپر تیمپلیچر ہے میرا اور میں اس کو ڈگری کیلون میں میر کر رہا ہوں اس پوائنٹ میں میں ازیوم کروں کہ زیرو ڈگری کیلون ہے اور جیسے جیسے رائٹ سائیڈ پہ ہم فردر بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے تیمپلیچر انکریز کر رہا ہے تو ہمیں پتا کہ زیرو ڈگری کیلون سے لے کے ٹو سیمیٹی تھری ڈگری کیلون تک جو کہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ بنتا ہے ٹو سیمیٹی تھری ڈگری کیلون وہاں تک پانی جو ہے وہ آئس کی فارم میں ہوتا ہے وہ ایک سالڈڈ فارم میں ہمارے پاس ہوتا ہے تو میں کہیں پہ مان رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ ٹو سیمیٹی تھری ڈگری کیلون ہے اور اس کے درمیان میں پانی ہمارے پاس آئس کی فارم میں موجود ہوتا ہے اور پھر ٹو سیمیٹی تھری ڈگری سے لے کے تھری سیمیٹی تھری ڈگری جو کہ زیرو ڈگری سینٹی گریٹ سے ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ کا انٹرول ہے اس میں پانی ہمارے پاس لیک ویڈ فارم میں موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کہیں پہ مان رہوں کہ وہ 373 ڈگری کلون ہے اور یہاں پہ وہ اپنی وریجنل حالت میں وارٹر کی فارم میں موجود ہوتا ہے اور پھر فردر انکریز کرتے جائے ہم ترمپریچر تو 373 ڈگری سے زیادہ اگر ہم ترمپریچر کر دیں تو وہ ایک سٹین کی فارم میں ہمارے پاس گیس کی حالت میں ہوتا ہے اور یہ ترمپریچر כאן تک چلتا ہے کس کس انٹرول تک یہ ہمارے پاس گیس کی فارم میں موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 10,000 کا انٹرول ہے 10,000 دگری کلون تک جو ہمارے پاس پانی ہے اس کی جو سٹیم فارم ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کے جو مالیکیول ہیں H2O مالیکیول وہ اس انٹرول کے درمیان میں وہ مالیکیول ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو اس انٹرول کے درمیان میں ہمارے پاس وہ ہوتی ہے سٹیم ہمارے پاس اس انٹرول میں موجود ہوتے ہیں اور جیسے ہم اس ٹمپریچر کو کرتے ہیں اس سے زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو انٹر اٹامک جو ہمارے پاس بونڈز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں اور ہائیڈروجن الگ ہو جائے گا اکسیجن الگ ہو جائے گا تو انڈویجوال اٹامک فارم میں ہمارے پاس ایک گیس آ جاتی ہے یہ سٹیم کی فارم میں ہمارے پاس گیس ہے اور جیسے اس سے ٹمپریچر ہم انکریز کرتے ہیں انٹر اٹامک بونڈز ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس وہ جو ایک مکسچر ملتا ہے ہمارے پاس جو ایک گیس ملتی ہے وہ انڈویجوال اٹمز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں کوئی بونڈ نہیں ہوتا تو اس کو میں یہاں سے ٹین ریسٹو پاور فور سے ٹین ریسٹو پاور فائف کا ایک انٹرول بنا رہوں جس میں تمام کی تمام اٹمز انڈویجوالی اپنی جو شناکت ہے وہ برقرار رکھتے ہیں اور نہ کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بونڈ بنائیں تو ایچ ٹوو میں دو ہائیڈروجن کی ایٹم ہے اور ایک اکسیجن کی ایٹم ہے تو میں اس کو اس طرح سے لکھ رہوں کہ یہ انڈویجوال ایٹمز الگ الگ ہو چکے ہیں اس ٹمپریچر انٹرول میں اور فردر اس ٹمپریچر کو ہم انکریز کرتے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر جو ہائیڈروجن ہے اس کے جو بیلنس الیکٹرون وہ بھی اسکیپ کر جاتے ہیں اور اکسیجن کے جو الیکٹرون ہے بیلنس الیکٹرون وہ بھی اسکیپ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے جیسے انرڈی ملتی ہے ہائیڈروجن کی چنکہ 13.6 الیکٹرون مولٹ ہے تو جیسے ہی اس انرڈی پر وہ پہنچتا تو اس کا جو الیکٹرون ہے وہ اسکیپ کر جاتا ہے اس کے ایٹم سے تو اس ٹمپریچر کے بعد آئینز بننے شروع ہو جاتے ہیں اس temperature کے بعد جو ہمارے پاس individual atoms ہے اس کے electron escape کرنے start کر دیتے ہیں اور وہ ions کی form میں ہمارے پاس ایک gas آ جاتی ہے اور یہ تقریباً چلتا ہے ہمارے پاس 10 base to power 10 تک degree kelvin تک اس interval کے درمیان میں ہمارے پاس ions ملتے ہیں جو بھی مارے پاس matter ہوتا ہے وہ مطلب پانی جو ہے ہمارے پاس وہ ions کی form میں موجود ہوتا ہے تو دو مارے پاس positive ہوں گے اور دو electron اس میں سے escape کر جائیں گے اور وہ بھی وہیں پہ مطلب gas کے mixture میں موجود ہوگے کسی طرح سے oxygen کے ساتھ ہوگا oxygen کی ionization energy چونکہ 13.6 electron world سے کم ہے تو یہ hydrogen کے ionize ہونے سے پہلے ہی اس کا balance electron نکل جائے گا لیکن اس کی second اور third ionization energy بہت زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا time لگے گا oxygen میں چونکہ 8 electron ہے تو اس کو escape کرنے میں کافی زیادہ 8 electron نکالنے میں کافی زیادہ انرجی درکار ہے تو یہ اس interval میں 10 ریسٹو پاور 10 تک oxygen کے تمام electron بھی escape کر جائیں گے اور اس کے پر positive 8 charge جائے گا اور ساتھ میں 8 electron escape کر جائیں گے اس کے تو اس interval کے درمیان میں یہ ہمارے پاس جو ایک نئی state of matter ہمارے پاس آئی ہے ظاہری بات ہے اس state of matter پہ ہم کوئی Maxwell Boltzman distribution نہیں اپلائی کر سکتے جس سے ہم اس کی average energy find کر سکے یا average velocity find کر سکے جیسے کہ ہم normal gas میں کرتے ہیں Maxwell Boltzman energy distribution Maxwell Boltzman velocity distribution use کر گیا ہم اس کی velocity energy اور different چیزیں find کر لیتے ہیں تو ایسی form پر ہم وہ وہ سارے gas کی laws use نہیں کر سکتے تو ایسی اس state کو ہم بولتے ہیں plasma ionic state جو ہے کسی بھی matter کی اس کو ہم بولتے ہیں plasma ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ جو individual atoms کی form تھی یہاں پہ کوئی آئین نہیں تھا یا steam میں کوئی آئین نہیں تھا یہاں پہ بھی آئین تھے لیکن ہم انہیں plasma اس وقت کیوں نہیں بول رہے تھے تو اس کا بھی criteria آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا criteria کہ کس ionic form کو ہم بولیں گے کہ یہ plasma ہے اور کس ionic form کو ہم بولیں گے کہ یہ plasma نہیں ہے کچھ conditions ہم لگائیں گے اور پھر وہ condition جو ionic form satisfy کرے گی اس کو ہم plasma بولیں گے تو basic word جو plasma word ہے اس کا مطلب ہے molten کوئی چیز melt ہوئی بھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ آئین کی form میں ہمارے پاس ایک material موجود ہے تو یہ اپنے نام سے کافی different ہے کافی different اس کی جو picture ہے وہ نظر آ رہی ہے ابھی تو ابھی آگے اس کی definition دیکھیں گے qualitative اور quantitative دونوں analysis کریں گے اس سے مزید آگے چلتے ہیں اگر 10 ریسٹر پاور 10 سے بھی زیادہ اگر میں temperature کر دوں تو پھر کیا ہوگا پھر چونکہ یہ تو proton ہے اور یہ electron ہے تو یہ تو اپنی اسی حالت میں موجود رہیں گے لیکن oxygen کے پاس چونکہ nucleus میں proton اور neutron موجود ہیں تو جو نیوکلی آئی ہیں ان کے بھی جو strong nuclear force جو موجود ہیں یہاں پہ وہ بھی جو ہوگی وہ break ہو جائے گی اور جو اس میں جو proton ہے وہ بھی آپس میں الگ ہو جائیں گے اور پھر اس plasma کو ہم بولیں کہ nuclear plasma اور فردر ہم increase کرتے جائیں یہاں پہ میں کوئی temperature scale میں لکھ نہیں رہا کہ اس temperature پر آکے ہوگا تو یہاں سے ظاہر ہے کہ اس سے آگے آپ increase کرتے جائیں گے تو یہ phenomenon آکر ہوگا تو جو ہمارے پاس اس کے ہیں نیوکلی آئی وہ بھی break ہو جائیں گے اور پھر further increase کرنے سے کیا ہوگا کہ جو proton میں neutron میں جو quarks ہیں glu owns جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں گے اور جو ہمارے پاس اس form میں جب plasma آئے گا اس کو ہم بولے گے quark glu on plasma تو بیسک یہاں سے اس state کے بعد سے جب individual atoms ہمارے پاس ہیں اس کے بعد سے جب ions کی form میں بنتے تو اس کے آگے جو state چلتی ہے اس کا plasma بولتے ہیں اور different kind کا plasma بھی اس equation ہو سکتی کہ یہ بیسک اس کی تھوڑی سی picture ہے اب ہم اس کی چلیں گے actual definition کے اوپر کہ plasma کی definition کی ہے تو plasma کی definition کچھ اس طرح سے کچھ موسیقی موسیقی تو یہ پلاسما کی ایک ڈیفنیشن ہے پلاسما اسے کاؤزی نیوٹرل گیس اور چارجڈ اینڈ نیوٹرل پارٹیکل ابھی چونکہ ہم نے بات کی آئیونک فارم کی تو ابھی جو نیوٹرل والا اس کا پارٹ ہے اس کو میں بریکٹ میں کر رہا ہوں اس کو بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہاں پہ نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے تو کوزی نیوٹرل گیس اس کو بھی ابھی ہم ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوزی نیوٹرل گیس کیا ہے تو ابھی اس کی ڈیفنیشن سیمپل ہی پڑھتے ہیں پلاسما اسے کوزی نیوٹرل گیس جو ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ آئیونک سٹیٹ کو ہم پلاسما بولتے ہیں اس سے تو کافی ڈیفرنڈ نظر آ رہی ہے تو ابھی اس میں کچھ ٹرمز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے جیسے کوزی نیوٹرل گیس ہو گئی اور پری ڈیفنیشن کلیکٹیو انٹریکشن یہ کیا ہوتی ہیں جب ان دونوں کو ہم ڈیفائن کر دیں گے تو پھر آپ کو اس بیسک اس ڈیفنیشن کی کافی سمجھا جائے گی کہ یہ بیسک اس میں کیا بات ہو رہی ہے تو کوزی نیوٹرل گیس کیا ہے اس کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں ایکسپلین کرنے کی کوزی نیوٹرل گیس اس کی دیفنیشن کو چیستنا سے ہے اگس which have equal number of associت سوڑی ب lis کی سوڑی بدم تو کوزی نویز سیگر نویز کوزی نویز کبیٹو یمیر کبیٹو کوزی نویز long compared to the collective interaction scale length تو یہ ایک ایسی gas ہے جس میں positive اور negative charges کی تعداد برابر ہوتی ہے لیکن positive اور negative charges کی تعداد برابر ہونا ہم کس scale پر بات کر رہے ہیں وہ scale collective interaction scale length سے زیادہ ہونی چاہیے collective interaction scale length سے کم کے لیے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے اس سے زیادہ کے لیے جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس کو as a whole مطلب جب ہم دیکھیں گے تو پھر اس کے اندر positive اور negative charges جتنے بھی ہیں وہ برابر ہونے چاہیے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے یہ approximately برابر ہونے چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کہ جتنے positive charges ہیں اتنے ہی negative charges وہاں پر موجود ہوں obviously یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا فنومنہ آگے آنے والا ہے جیسے debate shielding کی وجہ سے یہاں پر charge constraint ہو جاتا ہے ایک خاص جگہ پر تو approximately positive اور negative charges جو ہیں وہاں پر collective interaction scale length سے زیادہ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں برابر ہونے چاہیے تو ایسی gas کو ہم بولتے ہیں quasi neutral gas obviously یہاں پر آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کہ collective interaction scale length کیا ہے ابھی جب collective interactions کو ہم define کریں گے تو پھر اس کا بھی idea کو clear ہو جائے گا تو collective interactions کیا ہوتی ہیں اللہ علیہ ہے لک年 جیسوں کا حقاmm موسیقی 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 and it is just it is just like not like it sorry it is just not like a two body interactions یہ two body interaction کی طرح نہیں ہے جیسے دو بلیرڈ بال آپس میں ٹکرا رہی ہیں اس میں تیسری کا کوئی influence نہیں ہوتا تیسری بلیرڈ بال کا جب تک وہ دو آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکرا کے پھر کوئی تھرڈ بال کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے تب تک کوئی تیسری بال کا influence اس کے پر نہیں ہوتا تو وہ two body interaction ہے تو collective interactions میں ایسا نہیں ہوتا collective interactions جو ہیں وہ collective interactions ہے مطلب اے کے ٹائم پہ کافی سارے particles اے کی ساتھ اے کی پارٹیکل کے اوپر influence کر رہے ہیں اور باقی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ interact کر دے تو it is just not like a two body interaction کہ یہ دو جو بلیرڈ بال کی طرح سے آپس میں نہیں ہے یہ اے کے ٹائم پہ simultaneously کافی سارے particles آپس میں interact کر رہے ہیں تو ایسی انٹریکشنز کا بولتے ہیں collective interactions تو ابھی ان دو چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اگر اپنی definition پہ آئیں تو a plasma is a quasi neutral gas ایک plasma جو وہ quasi neutral gas ہے جو ابھی ہم نے پہلے بات کی ایسی gas جس میں positive اور negative charges کی تعداد وہ برابر ہے اور اس کا جو scale length جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کافی بڑھا ہے اس کی collective interaction scale length سے تو ابھی collective interaction scale length کی بھی بات کریں گے کہ وہ کیا ہے اور جو interactions ہیں on particles کے درمیان میں وہ predominantly collective interactions ہونے چاہیے مطلب اس کے درمیان میں جتنے بھی particles ہیں وہ ionized particles وہ ایک ہی ٹائم پہ ایک سے زیادہ particle کے ساتھ simultaneously interact کرتے ہیں تو یہ اس کی basic definition ہو گئی ابھی بات کرتے ہیں کہ اس جو quasi neutral gas ہے ہمارے پاس جو plasma ہے اس میں اور عام gas میں ڈیفرنس کیا ہے اور یہ pass paper میں بھی question آ چکا ہے میں بзыがا girین سے ڈیفرنس کی step پاس 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 پشان اجانی موسیقی